غیر ملکی مالبردار بحری جہاز ہینگ ٹونگ سیون سیون تمام تر کوششوں کے باوجود بھی نہ نکالا جا سکا اس کی کیا وجوہات ہیں آگے ویڈیو میں جانیے اب جہاز آٹھ سپٹیمبر تک نہیں نکالا جا سکے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ سمندر میں ہائی ٹائٹس بنیں گی اور نہ ہی پاکستانی کمپنی کے پاس کوئی تجربے کا حملہ ہے اور نہ ہی وہ پروفیشنل ٹگز ہیں جو اس جہاز کو نکال کر گھرے پانی میں لے جائیں آپریشن کیوں فیل ہو گئے جہاز کے مالک نے اپنے شپنگ ایجنٹ کے ذریعے پاکستانی کمپنی سی میک سے رابطہ کیوں کیا پیر ملکی شپنگ کمپنی نے جہاز کو نکالنے میں جو خرچہ بتایا مالک نے جہاز کو نکالنے کے لیے وہ خرچہ کیوں گریس کیا آئیے تمام تر تفصیلات اٹس ویڈیو میں جانتے ہیں چلیے ویڈیو کے طرف بڑھتے ہیں جب کسی ملک کا جہاز کسی دوسرے ملک میں فس جاتا ہے تو اس کو نکالنے کی تمام تر ذمہ داری شپ آنر کی ہوتی ہے ہینگ ٹانگ سیون سیمین نامی مال بردار بحری جہاز کراچی کے ساحل پر لنگر ٹوٹنے کی وجہ سے آ گیا تھا کافی دن جہاز ساحل پر فسے رہا جہاز کا مالک کوشش کرتا رہا کسی بھی طریقے سے یہ جہاز ساحل سے نکال لیا جائے لیکن جہاز نکالنے کے لیے انتہائی پرفیشنل تجربے کار کمپنی سے رابطہ کی غیر ملکی شپنگ کمپنی سے رابطہ کرنے کے باوجود یہ ڈیل ڈن نہ ہو سکی دو میلین ڈالر کی لاغت سے بنا یہ جہاز غیر ملکی شپنگ کمپنی نے اس جہاز کو کراچی کے ساحل سے نکالنے کے لیے ون میلین ڈالر یعنی ایک میلین ڈالر کا تقاضہ کیا اس جہاز کو نکالنے کے خرچے کو سنتا ہی مالک کے ہوش اڑ گئے اس نے ملک کے شپنگ ایجنٹ سے رابطہ کیا اور ان سے یہ کہا کہ جو کراچی کے ساحل پر جہاز فسا ہے اس کو کس طریقے سے نکالا جائے اس کے اپنے ملک کے شپنگ ایجنٹ نے کہا کہ پاکستانی لوکل کمپنی سے رابطہ کر لیتے ہیں پاکستانی لوکل کمپنی سی میکس کو یہ کام سر انجام دینے کا ٹھیکہ دے دیا گیا جہاز کے مالک کو یہ چلاکی کرنا مہنگا پڑ گیا سی میکس کمپنی کو تو کبھی ایسے بڑے جہاز نکالنے کا تجربہ پہلے سے تھا ہی نہیں سی میکس کمپنی کے مالک نے یہ ٹھیکہ آیان شپ بریکر کمپنی کو دے دیا آیان شپ بریکر کمپنی دراصل یہ کمپنی جہاز توڑنے کا کام کرتی ہے بھلا جہاز کو توڑنے والی کمپنی کیا جہاز کو ساحل سے نکال سکتی ہے بلکل نہیں اس جہاز کی کمپنی نے اپنی عزت بچاتے ہوئے یہ ٹھیکہ لے لیا 23 اگس کو پہلا اٹیمٹ کیا گیا یعنی پہلا جہاز کو نکالنے کا تجربہ کیا گیا لیکن وہ تجربہ ناکام ہوا کرین ویزل استعمال کی گئیں ٹک دو ٹک بورڈز استعمال کی گئیں رسہ باندھا گیا جہاز کو کھشنے کی کوشش کی گئی لیکن جہاز نہ نکل سکا صرف ایک سو پچاس میٹر کی دوری پر جا کر اس نے جہاز کا رسہ ٹوٹ گیا 24 اگس کو ٹکس کے ذریعے دوبارہ کوشش کی گئی دوبارہ رسے باندھے گئے اور جہاز کو ہزار میٹر تک کے سمندر میں لے جائے گیا تمام تر آپریشن میں جو حکمتیں عملی اختیار کی گئی وہ ناخص اور ناتجربہ کار تھی گاڑیوں کو کھشنے والے رسے استعمال کیے گئے ناخص زنگ آلودہ مشینوں کو ساحل پر لائے گیا اور اس جہاز کو بھربور کھشنے کی کوشش ہی گئی آیاں شپ بریکر کمپنین تمام آپریشن کرنے میں ناکام رہی میڈیا ذراعہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس میں جو ٹک بورڈ استعمال کی گئی ہیں کراچی پورٹرس نے کئی سال پہلے مرین کمپنی کو فروخت کر دی تھی چاند کی تاریخوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اب آٹھ سپٹیمبر تک یہ تمام تر آپریشن روک دیا گیا ہے ذراعہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ تمام تر ذمہ داری اب مالک کی ہے جتنی معاونت پاکستان نے کرنی تھی کیپیٹی پورٹرس نے کرنی تھی وہ کر لی ہے اور مزید بھی معاونت کر سکتا ہے لیکن جب تک پروفیشنل طور پر اس جہاز کو سائل سمندر سے نہ نکالا گیا تو یہ جہاز یہیں پر ہی کھڑا کھڑا خراب ہو سکتا ہے